اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا نا فلا غالب لکم تو کوئی تم پہ غالب نہیں آسکتا اللہ پہ توقل کرو وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تو اللہ کے بعد کون تمہارا مددگار ہو سکتا ہے غزوہ حنین میں یہ ہوا نا جو سورہ توبہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالی نے غزوہ حنین میں نویل اسلام کی مدد فرمائی بارہ ہزار کا لشکر تھا صرف اسی لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے بس ایک بندے نے وہاں جملہ بول دیا تھا کہ جی بدر میں تو ہم تین سو تیرہ تھے غالب آئے ہیں آٹھ تو ہم کافروں سے زیادہ ہیں اور غزوہ حنین مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی اس کے بعد عرب پورے کا پورا سرنڈر کر گیا تھا قریش کے سامنے تو یہ فتح مکہ کے آلماس چار مہینے کے بعد یہ جنگ ہوئی تو ظاہر ہے مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول اروج پہ تھا کہ جی ہم نے تو اب کوئی بچا نہیں ہے در تو یہ قبیلہ آوازن کے لوگ کیا کریں گے تو ایک ساتھی نے بول دیا کہ آج ہم غالب آئیں گے کیونکہ ہماری تداد زیادہ ہے اللہ نے اس بات کا اتنا برا منایا کہ اللہ نے نہیں پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اس میں باقی قالمل ایمان مومنین موجود ہیں ایسی بھاگدر مچی کہ صرف اسی بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے بارہ ہزار کا لشکر میں سے اسی بندے باقی سب چھوڑ کے بھاگ گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے آگے اپنے اس پہ خچر پہ سوار اور رجز پڑھتے ہوئے انا نبی یو لا قذب یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور پھر آپ علیہ السلام نے یوں زمین سے مٹھی بھری صحیح مسلم میں آتا ہے اور یوں کافروں کی طرف پھینکی تو کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں نہ پڑی ہو اور وہ ان کا لشکر پسپا ہو گیا اور اس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں سورة الانفعال میں بھی کیا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ جو آپ نے کنگرییں پھینکی تھی نا وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ اللہ نے پھینکی تھی ورنہ یہاں سے تو ایک انسان کی کنگرییں کہاں تک جا سکتی ہیں اللہ نے اس کو موجزہ بنا دیا تو اللہ تعالی مارا اگر ہم مدند ہی کریں گے تو اللہ کے سوا پھر کون مدد کرے گا وَعِلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر توقل کرنا چاہئے اہلِ ایمان کو اللہم مجعلنا منہم آمین حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آمین وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَغُلْ کسی نبی کی یہ شان تو ہوئی نہیں سکتی کہ وہ خیانت کرے ہر یہ منافقین باتیں کرتے تھے نا کہ کوئی ان کے اپنے ذاتی بینفیٹس ہیں اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے اس کا ظاہر کا ایجنڈہ کچھ اور ہو باطن کا اور ہو یہ دنیا دار حکمرانوں اور جنگجووں کے مسئلے ہوتے ہیں وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو کوئی خیانت کرے گا نا تم میں سے بھی تو وہ اپنی خیانت لے کے آئے گا ساتھ قیامت والے دن اللہ تعالی اس کا پھر بدلہ دے گا اور سزا ڈالے گا تم پر ثُمَّةُ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا پورا پورا جو بھی تم نے کیا ہوگا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ہر جان اپنے عمال لے کے آئے گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنِ يَرَا ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا اور ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا لیکن ہم صرف ایک ہی دیکھتے ہیں اوہ تے اللہ نے کوئی اینی جی نیکی پسند آ جائے جی ساڑی اوہ تے اینی جی نیکی تو بھی چھوڑ سکتا ہے اگے نہیں پڑ دے اینی جی گناہ تو بھی پگڑ سکتا ہے تو یہ بھیل ہے وہ اللہ کی مرضی ہے آج کی ڈیٹ میں کوئی یہاں بیٹھ کے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ میری کونسی دیکھی کام آ جانی ہے آج کی ڈیٹ میں تو ہمیں ڈرڈر کے زندگی گزارنی چاہیے جو صحیح بحاری میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے تو چند اصحاب آپس میں مزاک کرتے ہوئے ان کی ہسنے کی آواز بلند ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے جو میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے تو بہت کام ہستے زیادہ رویا کرتے حضور کو تو پتا تھا مرنے کے بعد کیا ہونے والے انسان کے ساتھ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحیح بحاری کے حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا یعنی صبح اٹھو تو یہ سمجھو کہ آج رات میری کبر میں ہے ویسے اس طرح جس کی زندگی گزرے نا وہ ہی انسانوں والی زندگی گزارتا ہے ڈیلی بیس پہ ڈیسائیڈ کریں کہ آج میری نوازیں پوری ہیں آج میرے بی بچوں ماں باپ کے حقوق پورے ہیں آج میرا جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے اور رات کو احتساب کر کے سوئیں ڈیلی بیس کے اوپر پلاننگ کر کے زندگی گزاریں تو پھر انسان جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتا ہے ادرویس بڑا مشکل ہے یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نواز پڑھنی ہے اور سال میں دو دفعہ عید کی نواز یہ بڑا مشکل سودہ ہے